اسلام علیکم ایوری ون کیا حال ہیں سب کے امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہو گئے اور سب کے روزے اچھے جا رہے ہوں گے تو بھائی اب تھوڑی ہی دیر میں اثر کا ٹائم ہو جائے گا اور ابھی میں جا رہا ہوں جم ایک گھنٹہ جم کر کے آؤں گا کیونکہ افتار کے بعد نہ بلکل بھی حمد نہیں ہوتی ہے جم کے تو اس لیے یار یہ ٹائم سب سے بیس جا میں نے سوچا کہ جم جایا جائے اور بہت اچھا ویدر ہے یار میں نے اس لیے ابھی کھڑکی کھوری ہوئی ہے بیسے تو سردیاں ہیں یہاں پہ ٹھنڈ ہے ٹیمپریچر صبح بہت ہی ہوتا ہے لیکن میں نے اس لیے اوپن کی ہوئی ہے کیونکہ اتنی تیز دھوپ ہے نا تو اس لیے دھوپ کا اور جو ٹھنڈ کا کمبینیشن ہے نا اس کی ویسے اتنی جو ہے نا سردی نہیں لگے لیکن پھر بھی میں نے وہ ہوڑی پہنی ہوئی جم جا رہا ہوں جم کے اندر تو وہ پیکٹ ہوتا ہے بھائی وہ وینٹیلیشن ان کے ایسی ہوتی ہے کہ صدی لگتی ہی ہے تو اب یہ ٹائم جو ہے وہ جم کے لیے میری نظر میں سب سے بیسٹ ہے اب آپ لوگ بتاؤ کہ آپ کس ٹائم جاتے ہو کل میں نے سوچا تھا کہ افتار کے بعد جاؤں گا میں نے جم کا پہلا دن سکپ کر دیا پہلے روزے کا تو میں نے سوچا میں جاؤں گا افتار کے بعد آرام سے یہاں ہوتی ہے سوہ ساتھ تک ایک منٹ تھوڑی سی میں یہ شیشہ بند کر دوں کیونکہ آواز جو ہے نا وہ ڈسٹورٹ ہو گئی تو میں نے سوچا کہ یار افتار کر کے آرام سے جم جاؤں گا پھر سین یہ ہوا کہ سوہ ساتھ پہ یہاں پہ افتار ہوتا ہے اور میں آرام سے جو ہے وہ سیون فورٹی تک فارغ ہو گیا تھا افتار بغیرہ کر کے لیکن جب اشہ بشہ پڑی اس کے بعد اتنی میٹھی نیند آئی نا کیونکہ اتنا سب کچھ ہم کھا لیتے ہیں افتار میں اس کے بعد حضم انہوں نے اس کو ٹائم لگتا ہے میں نے سوچا کہ یار میں جاؤں گا ساڑھے نو تک جم ساڑھے نو سے میں گیارہ بجے تک کروں گا لیکن دس بج گئے ساڑھے دس ہو گئے سستی ہی نہیں گئی تو اس لیے میں گیا ویسے بھی یہاں پہ ہمارا جم جو ہے وہ گیارہ بجے رات میں بند ہو جاتا ہے تو اگر وہ بارہ اک بے تک کھلا ہوتا تو شاید میں گیارہ بجے تک چلے جاتا ہے کیونکہ گیارہ بجے تک میں آئی وز فیلنگ ریلی گرڈ تو یہ سہین ہے اس لیے میں نے سوچا کہ آج ایکسرسائز کی جائے اور ویسے بھی میں نے اپنے کافی جو ایکسرسائز کرتے ہیں دوست میرے باڈی ویلڈر جو ہیں اور جو فٹنس آثلیٹس بھی ہیں میرے دوست امریکہ میں ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایکسرسائز وائل فاسٹنگ اور فاسٹنگ پیریڈ میں ہم ایکسرسائز کریں گے اس نے کہا کہ اس میں ریزرٹس بھی اچھے ملیں گے انرجی اتنی نہیں ملے گی لیکن اس نے کہا تھا کہ ریزرٹس اچھے ملیں گے اور آپ ٹرائے کر کے دیکھو کہ اگر آپ کو یہ روٹین سوٹ کرتا ہے یا نہیں تو آج جو ہے وہ دوسرا روزہ ہے اور میرا پہلا دن ہے مطلب رمضان میں جم کا ویسے تو میں جم جائی رہا تھا لیکن اب لیٹس ہی کہ یار یہ مجھے سوٹ کرتا ہے یا نہیں ورنہ پھر مجھے جو ہے نا پھر افتار کی کوئنٹیٹی کم کرنی پڑے گی تاکہ پھر میں جم جاؤں پھر جم سے آگے باقی کھا لو ورنہ وہ ہی ہوتا نا یا جو چیز سامنے آئی بندہ کھا لیتا ہے تو ابھی اس ٹائم پہ سے جو ہے نا وہ رشت آور شروع ہو جاتا ہے کیونکہ آفس کے چھوٹیاں شروع ہو جاتی ہیں نا آف آنا شروع ہو جاتا ہے ابھی ٹائم ہو رہا ہے look at that ساڑھے تین ہو رہا ہے نا تو اس ٹائم پہ ویسے بھی تین پہ تک تو گھر میں بھی آئی جاتا ہوں میں نے سوچا کہ آج ریس کرنے کے بجائے جم جاتے ہیں پھر آکے اثر پڑیں گے let's go شیئر یو گائز رمضان میں اور ویسے بھی نوربل پلیلیس جب بس اب آنے والے ہم زمین سے روتے ہوئے ہس پڑے استاباسوں کی آدت پہ لاخوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاخوں سلام لنک دے دوں گا میں اگر آپ لوگوں نے بھی سننی ہے تو یار سگنل کھل کے ہی نہیں دے رہا ویسے اینرڈی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے جیسے جیسے میں جم پہنچتا جا رہا ہوں اور یہ لیٹ کرنا ہے مطلب ڈرائیوئنگ میں ہی تھک جائے بندہ بائک پہ بندہ جا رہا ہے اس موسم میں میں کہتا ہوں سلام ہے تھنڈی ہوا چل رہی ہے ایسا نہیں ہے بلکل بھی آپ کو ٹی شٹ پہن کے میں باہر پھر ہوں ہوا تیز ہے جب ہی تو میں نے پھر یہ ونڈو بھی بند کر دی یار کھل جا بھائی کھل جا یار کیا ہو گیا یار اور اشاہ ورہ اوہ کھل گیا بچہ آئی ہوپ کہ اس ٹائم رش نہ ہو ویسے یہ ٹیپیکل میرا ٹائم نہیں ہے جم جانے کا میں کبھی بھی اس ٹائم پہ نہیں جاتا مجھے پتا ہے کیونکہ یہ آفیس آورز بند ہونے کا ٹائم ہے لوگ ڈریکٹلی جو ہے نا جاوب سے یہاں پہ آتے ہیں اشزائز کرتے ہیں شاور لیتے ہیں اور شاٹ یہ جا وہ جا بھائی یار پارکنگ چیک کرو یار تم لوگوں نے میری سٹوریز دیکھی ہوں گی جب میں رات میں آتا ہوں اتنا نہیں ہوتا رہا ہے وہ میں نے ٹائم اس لیے چوز کیا ہوا ہے لیٹ نائٹ کا لیکن یار یہ کم آن یہ تو پارک کرنے کی بھی جگہ نہیں ہے مطلب اگر یہ پہری اور دوسری لین فور ہے نا that means full کچا کچ بھرا ہوا ہوگا منگے لگا رہے ہوں گے لوگ آج چلو بھائی ہم آ چکے ہیں بھائی مستانگ کے پاس لگائیں گے let me park میں صحیح میں بہت غلط حرکت کر رہا ہوں موبائل پکڑا ہوئے ریکارڈ کر رہا ہوں اگر پیچھے آ گیا نا پولیس والا اس نے مجھے پل اوور کر لینا اور بولنا ہے پیٹا دستی باہر نکل لائسنس ان ریجسٹریشن پلیس اور اس نے فائن ٹھوک دینا ہے مجھے تو یہ حرکت صحیح نہیں ہوتی ہے لیکن کیا کریں آپ لوگوں کے لئے ولاکس ڈالنے آپ لوگوں کے لئے چھوٹے موٹے ولاکس ڈالنے کیونکہ میں نے آپ لوگ اسے وعدہ کیا تھا کہ اس چینل پر جو ہے نا ٹپیکلی گیمنگ نہیں ہوگی ہر چیز میں ڈالوں گا اسی لئے اس چینل کا نام حماد خان ہے اور وہ آپ کا بھائی ہے تو آپ لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے گائز ابھی ویسے بھی آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہو تو گائز ہر کانٹینٹ کو سپورٹ کر رہے ہو ضرور نہیں کہ آپ جیٹیو کو سپورٹ کر رہے ہو میری کوشش یہی ہوگی موٹیویشن بھی مجھے یہی ملے گی جب آپ لوگ مجھے رسپونس دیں گے تو بس یار میں اتنا اچھا کچھ ولاگر نہیں ہوں میں پہلے ہی بتا دوں بس نورمل سے آپ کا بھائی جو نا نورمل سی ریکارڈنگز اور ویڈیوز بنا کے ڈال دیتا ہے میں بلوگر نہیں ہوں اچھا بھائی تو اس لیے جو بھی چیزوں ہوتی ہیں وہ آپ کا بھائی دکھاتا ہے اور دکھاتا رہے گا آپ لوگوں کو پس آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے گا اوکے گائز تو جم آ چکے ہیں ایک میں گاڑی لاک کر دوں بہار ٹھنڈ ہے ویسے اوکے لیتس کو ان ورک آٹ گائز ٹھا ٹائم ہو گیا پری ترڈی سیمن لیتس کو پریش تو ہے کافی بھائی مجھے نہیں لگتا کہ مجھے میرے مطلب کی چیزیں ملیں گی تو آج میں نے ویسے بھی چیز لگانا ہے اور بیک لگائیں گے وہ بھی ہلک ہلکا ورک آٹ کریں گے کیونکہ انرڈی اتنی نہیں ہے سو لیتس کو اور سامنے لیڈیز آ رہی ہیں تو ناظریں جکھا کے اوکے کارڈیو کی مشینیں تو خالی ہیں چلو بھائی یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں چیز پریس چیز پریس لگا اوکے تین سا دن اب لگائیں گے کیبل کروس آور چوڑا بھائی اب لگائیں گے چیز پریس ناؤ یار بھائی آئی گے بٹر فلای اوکے اب ماریں گے وائٹ چیزٹ پچیس پچیس پچاس پچیس پچیس سو کلو سے مار رہا ہے آپ کا بھائی اوہ سوری سو پاؤنڈ سے چیز پچیس تو کافی ہیار ورکاوٹ کر لیا آج اور اب پوڈکاست سنیں گے ناتر علی کا انجینر محمد علی مرزا اور کارڈیو کریں گے اور پھر گھر چلیں گے آل موسٹ بیس منٹ ہونے والے بس بیس منٹ کارڈیو کریں گے اور ورکاوٹ ٹرین کریں گے آج تو بھائی بہترین والا ورکاوٹ ہوا یار کتی دیر کیا ہے میں italy 437 آل موسٹ آور کیا ہے یہ دیکھو یار آپ کھنٹ شروع ہو گئی ہے مزا آیا ہے مطلب رمضان میں روضی سے پہلے ورکاوٹ کئے مطلب فاستان پیر ایڈ میں ابھی مجھ میں انرجی ہے لیکن ابھی جو ہے وہ اصحر کی نماز پڑھنی ہے میں نے اور ایک کام ہے وہ on the way نمٹانے پھر مغرب ہو جائے گی تو یار best workout ہوا ہے مطلب یہ سوٹ کرے گا مجھے بس مجھے ایک issue ہے کہ یار اس time جو ہے نا public بہت ہے یہاں پہ مطلب انتنے لوگ آ رہے ہیں obviously یہ office timing off ہوتا ہے لوگ پھر بس direct اپنے کام سے آتے اور workout کرتے ہیں پھر گھر چلے آتے ہیں یہ timing تھوڑی tough ہوگی لیکن ایت کے بعد انشاءاللہ واپس اپنی late night کی timing پہ آ جاؤں گا ابھی اگر میں اپنا trouser بغیرہ لائے ہوتا ہوں میں بیگ نہیں لائے بیسے میں بیگ لے کر آتا ہوں پھر میں on the way مسجد سے ہی نماز پڑھتا ہوں نکل جاتا لیکن اب گھر جا کے نماز پر نہیں پڑے گی وانا ٹائم نکل جائے گا تو چلتے ہیں اب گھر کی طرف guys gym جاؤ سالوں gym جاؤ driving کرنے کا بالکل بھی mood نہیں ہو رہا لیکن یار یہی تو آپ لوگوں کی مسلمانوں کی strength ہے یار کہ ہم نے روزے میں tough چیزیں کرنی ہوتی ہیں ok let's go let's go home موسیقی 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 سامنے دیکھے ہو guys this is my favorite car انشاءاللہ انشاءاللہ یار بہت جلدیواری کاڑی لوں گا یار یہ لیکسس بہت پسند ہے مجھے ابھی میں نے کیمرہ نیچے کیا ہے میرے پیچھے جو ہے نا پولیس کی گاڑی ہے اگر اس نے مجھے دیکھ لیا ہوتا ہے وہ سیرن آن کر دیتا i think میں نے نیچے کر لیا ہے تو اب چپ چاپ جو ہے نا میں انسان کے بچوں کی طرح جیسا کہ میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے ایسے سلا ہوں گا اور سپیڈ نہیں کروں گا ورنب وہ آ جائے گا ایسے اگر اس نے روک بھی لیا میں بولوں گا بھائی i was on a call اور i was getting lost تو میں جی بی از ہون کر رہا تھا کچھ ٹو بھی کر رہا دیں گا اس کو لیکن بھائی وہ بھی شانے ہیں وہ بولتے ہیں بیٹا کہ میرے ماتے پہ چے لکھا ہوا ہے خیر الحمدللہ مجھے ابھی تک پولو ور نہیں کیا ہے بکاوز ای آلویس فولو در روز لیکن یہ ون اوپ در روز ہے کہ وائل درائیوگ یو کن ناٹ یوز یور فون سو میں تو فون یوز نہیں کر رہا میں تو ولوگ کر رہا ہوں اور وہ بھی مطلب ہریزرونٹل پکڑ کے تو اس پہ تو بھائی وہ یہی بولے کا بھائی ایسے کون فون پہ بات کرتا ہے فون پہ تو ایسے بات کرتا ہے یا پھر آپ لگا لے لیکن اچھا ہے کہ بچا تو ہو گئی سن دیکھا نہیں میرے مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا آگے کا دکھاؤں ڈیش کیم سے لیکن وہی ہے یہاں پہ بہت ایشوز ہوتے ہیں رولز کے حوالے سے اور جم میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹے ڈالتا ہوں مطلب ریکارڈ کر کے کیونکہ جلم جلم کہہ رہا ہوں جم میں بھی مجھے ویڈیوز بنانے کی اجازت نہیں ہے مطلب کہ ان کی اجازت کے بغیر آپ ان کو شوٹ نہیں کر سکتا جم پیکڈ ہوتا ہے تو اس میں اگر میں اپنے شوٹس لوں گا کچھ بناوں گا تو یار کوئی نہ کوئی تو بیچ میں آ ہی جائے گا تو اس لئے یہاں پہ allowed نہیں ہے کہ آپ اپنے ٹرائپوڈز رکھ کے یا ایسا کچھ کر کے شوٹ کریں میں چھوٹے چھپا کے رکھ لیتا ہوں جب تک تو میں چھپا کے ایک دو سنپٹس رکارڈ کر لیتا ہوں مطلب میں پراپرلی نہیں کر سکتا جیسے کہ ہائے گائز ابھی میں آج جو ہے وہ بائسپس لگانے لگا ہوں تو یہ والی بائسپس ایکسسائز سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فرانہ ہوتا ہے ڈماغ کا ہوتا ہے ٹرائپ آٹ رکھ کے میرا دل کرتا ہے کہ میں یار ایکسسائز کے ٹیٹوریلز بناوں کہ میں کس طرح سے روٹین فالو کرتا ہوں کتنی ریپس لگاتا ہوں کتنے سیٹس لگاتا ہوں لیکن یہ یہاں میں کرنے ہی سکتا اچھے جمز کی نشانی یہ ہوتی ہے ہمارے شوٹ نہیں کر سکتے یہ رستہ نا میرا سب سے فیوریٹ ہے یہ سامنے سے دیکھو آپ لوگوں کو کتنا اچھا جو ہے فورسٹ کا ویو آرہا ہے ماؤنٹنز کا ویو آرہا ہے اور یہ all the way سیدھا روٹ جو ہے میرے گھر کی طرف جاتا ہے اور یار یہ صبح ہو شام ہو رات ہو ایون مجھے یہ والا روٹ بہت ہی پسند ہے اور یہ دیکھو سامنے سکنل پہ کیمرا لگا ہوا ہے یہ خیر کیمرا اس کے لیے نہیں ہے یہ بیسی کیلی کیمرا ہے اگر میں سکنل توڑوں گا تو میری کھچاک لیسنس پلیٹ کی تصویر کھچ جائی اور پھر جو ہے وہ چالان آئے گا بڑا والا گھر پہ اوکے ابھی میرے خیال میں سکنل کھلا ہوا آس پاس دیکھنوں بھر چلے تو نہیں آگے نا یہ نہیں ہے we are all safe guys we are all safe یار مجھے جو ہے نا ٹرائپوڈ لگانا پڑے گا گاڑی میں لیکن یار وہ پھر ہلتا ہے سن روف پہ اگر میں لگاؤں پیچھے تو شاید overview وہ کیچ کر سکتا ہے یا پھر ایک اور کام کر سکتا ہوں میں gopro with the headband لے کر اپنے سر پہ لگا لوں تو پھر میں وہ کر سکتا ہوں بلکل first person view ہو جائے گا اوکے تو سکنل کھلا ہوا ہے ہمارا تو ہم سیدھا جائیں گے پھر right لیں گے آگے جاتے اوکے دیں گے یہاں سے right کا indicator اچھا یہاں پہ blinkers بولتے ہیں تو right کا blinker دیں گے اور اگر typical کرنگی بوئے ہوں تو ابھی بھائی anti-cater تو دے یار تو anti-cater دے دیا یہاں پہ اور anti-cater کو continue کریں گے red light ہے لیکن یہ right of way ہے تو میں جا سکتا ہوں دیکھ کر سمال سمول کے اوکے تو یہاں پہ اب اب آگیا ہے میرا area اور یہ بھی یار ابھی دیکھ رہے ہو ابھی سردی ہیں تو اس لئے دیکھو اللہ کی قدرت کا نظام کے پتے نہیں ہیں درختوں پہ مذہب تہنی ہے ابھی سپرنگ سیزن آ رہا ہے تو اتنے خوبصورت خوبصورت رنگ کے جو ہے وہ پتے نکلنا شروع ہوں گے اورنج پینک اور یلو اتنے اچھے لگیں گے وہ تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا سپرنگ کا یہاں پہ فیسٹیول ہوتا ہے ویسے بھی سپرنگ بریک چل رہی ہے میری یونیورسٹی کی تو سپرنگ بریک کی چھوٹیاں ہوتی ہیں تو ابھی جب یہ پورا گرین ہوتا ہے تو تب یہ بہت پیار لگتا ہے ابھی بسے آپ دیکھ سکتا کسی گھر میں آنے لگ گئے ہیں وہ پنک پنک سا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کسی گھر میں یہ پنک وائٹ سا شاید میں زوم مطلب خوبصورت لگتے ہیں میں نے تقریباً پورا راستہ ہی دکھا دیا اپنا مطلب یہ بڑا خوبصورت راستہ لگتا ہے مطلب جہاں سے میں نے آپ کو دکھانا شروع کیا ہے وہاں سے پورا all the way میرے گھر کی طرف اچھا یہ دیکھو ریڈ ریڈ پتے بہت پیارے لگ رہے ہیں اے ہاتھ تھگیا دوسرا ہاتھ یوز کریں اوف بسے میں رائٹ ہینڈ سے کبھی بھی سٹیرنگ نہیں پکڑتا عادت ہی نہیں تو اس لیے یہ نیچے سے پکڑیں گے اور یہاں سے موبائل سے ریکارڈ کریں گے یار ولوگرز کتنی محنت کرتے ہیں یار پہلے میں سمجھتا تھا اتنا ایزی یار بس یہ کیمرہ پکڑ لیا شولڈر میں درد ہو گیا یار نائس اب یہ ہیکٹک جوب ہے یار ابھی ہم یہاں سے تو آپ کا بائیک کٹ کر دے ورنہ پورا راستہ ہی تم لوگ کو بتا لگ جا گئے اور چڑیا نے بھی خوش آمدید کیا ہے میرے خیال میں صبح میں نے کہیں کھڑی کی ہوگی پیڑ کے نیچے تو وہاں سے یہ سین ہوا ہے اس کو ساف کریں گے یہاں بارش ہو جاتی یہ گاڑی دھونے کی ضرورت نہیں ہے چلو بھئی اب چلتے ہیں نماز پڑھتے ہیں وسیلیٹ ہو گئے بھی تو کہ بھائیو نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے ہیں سر کی اب تھوڑی ہی دیر میں جو ہے وہ افتار کا ٹائم ہو جائے گا اور میں ایڈیٹنگ کروں گا اندھین ویڈیوز اپلوڈ کریں گے تو تھنکیو گائز فور سپورٹنگ اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ